بیشی کا خونس کیسے ہوگا اگر آسان اپنے لئے آسانی کے طور پر بتاؤں تو جو بھی میں نے وہ پلوٹ اور فلیٹ کا مسئلہ بتانا ویسے مسئلہ اس کا بھی ہے اسی فارمولے پر یہ بھی چلنا ہے لیکن چلیں وضاحت بھی کر دیتا ہوں تھوڑی سی دیکھیں ابھی جو ہے صحیح غلط یہ ساری چیزوں کو بھی میں چھوڑتے ہوئے بات کر رہا ہوں کافی اب تو سہولت ہو چکی ہوئے کافی چیزیں صحیح ہو بھی گئی ہوئے ہیں لیکن ابھی صحیح غلط کی بحث میں میں نہیں پڑھنا چاہتا لیکن ابھی جو نورمل ہی ہمارے زینوں میں اور رائز جو سلسلہ ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بیشی کے نام پر آپ مثلا فرض کریں ہر مہینے ہزار روپیہ دوزار روپے پانچزار روپے دس جو بھی ایک آپ کی اماؤنٹ ہے جتنی بھی بڑی بیشی ہے اور جتنی دیر میں اس نے نکلنا ہے مثلا فرض کریں دوزار روپے آپ منتھلی دے رہے ہیں کسی کو ایکس کو اور صرف آپ نہیں آپ کے علاوہ مثلا فرض کریں بیش اور بھی دے رہے ہیں اس کو درست آپ کے علاوہ بیش اور آدمی بھی اس کو اسی طریقے سے دے رہے ہیں ہر مہینے ایک ایک کا نام نکلتا ہے اور ایک ایک کو پیسہ دے دیا جاتا ہے اپنی حقیقت اور ماہیت کے حساب سے یہ تقریبا کرز ٹائپ کی چیز ہے یہ کہ مثلا فرض کریں میں نے اس کو دیا کرز ایکس کو اور ایکس اٹھا کے مثلا فرض کریں میری نکلے تو اس میں کچھ پیسے میرے ہیں اور کچھ پیسے دوسروں کے اٹھا کے مجھے دے دیئے دوسروں کی رضا مندی سے گویا ان کو ان کے پیسے مجھے کرزے کے طور پر دے دیئے پھر جب دوسرے کی بار یہ آئے گی اسی طرح چلتا چلتے چلتے اور یہ آجتا آجتا میں اپنے کرزے کی کیسے پی کرتا رہتا ہوں سم ووٹ اس ٹائپ کی چیز ہے بی سی اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ فرض کریں کہ دو ہزار مہینے کی دو سال کی بی سی ہے اچھا چھوٹی بلی ہو سکتی ہے ظاہری بات ہے آپ کو تو معلوم ہے چھوٹی بلی ہو سکتے ہیں لیکن میں ایک ایسی مثال بنانا چاہ رہوں کہ کافی چیزیں کور ہو جائیں اس کے اندر دو سال کی بی سی ہے پہلی جنوری سے پہلی آپ نے بی سی کی کسٹ دی ہے اور اس نے مثلا پہلی جنوری دو ہزار تئیس سے شروع کیا آپ نے تئیس کا پورا سال اور چوبیس کا پورا سال چوبیس کی دسمبر میں آخری بی سی جائے گی تو بارہ یہ اور بارہ یہ چوبیس کسٹیں آپ کی دو دو ہزار کی جائیں گی ٹھیک ہے اچھا اب دو تین فرض ہم بناتے ہیں فرض کریں کہ آپ کا ساتھوہ نام نکل آیا تو جولائی میں آپ کو مل جائے گی جولائی میں آپ کی فرض کریں جتنی بھی اماؤنٹ تھی ایکس وائے زیڈ وہ آپ کے ہاتھ میں آگئی اس اماؤنٹ میں سے دو دو چار دو چھے دو آٹھ دو دس دو بارہ اور دو چودہ چودہ ہزار آپ نے دیئے میں اپنے سات کسٹوں کے دو دو ہزار کے ساب سے باقی دوسروں کے آپ کی پاس آگئے اب یہ اماؤنٹ جو آپ کے ہاتھ میں آئی ہے اس میں سے چودہ ہزار آپ کے اپنے جو آپ نے سات مہینوں میں جمع کیے ہیں اور باقی دوسروں کا مال ہے جو آپ کی گردن پر ہے اب آپ نے فرض کریں اتنی اماؤنٹ تھی آپ نے اس پوری اماؤنٹ کا کوئی اپنا جائز خرچہ کر ڈالا مثلا آپ نے کوئی فریج لے لیا آپ کا ڈی فریزر خراب تھا وہ کروا لیا پینٹ ہونے والا تھا پینٹ کرا لیا سوفے خراب تھے سوفے لے لیا کوئی بھی خرچہ آپ نے کر ڈالا آپ کے ہاتھ کی اماؤنٹ ہو گئی زیرو اور آپ ہو گئے لوگوں کے مقروض اب آپ نے ابھی مزید سترہ مہینے اور ابھی آپ نے مثلا قسطیں پے کرنی ہے تو یہ پیسہ کیونکہ آپ خرچ کر چکے ہیں اور جائز اخراجات میں خرچ کی ہے تو اس پہ تو سال بھی نہیں ہوا تھا اس لئے خمس بھی نہیں تھا اور خمس ہونے سے پہلے آپ نے خرچ بھی کر لیا تو اس کا تو حضاب ہو گیا کلیر اب جو آپ قسطیں پے کر رہے ہیں وہ بھی آپ اپنے سمجھیں کرزے پے کر رہے ہیں تو جو کرزے کی قسطیں انسان پے کرتا ہے ان کے اوپر بھی کوئی خمس نہیں ہوتا لہذا وہ بھی جو آپ نے فرض کریں اس کے بعد ہر مہینے دو دو ہزار دیتے جارے ہیں وہ بھی آپ کے اٹومیٹکلی ایکسپینسز کا حصہ بنتا رہے گا اور اس اماؤنٹ پر جو آپ نے سترہ مہینے دو دو ہزار دی ہیں اس کے اوپر بھی کوئی خمس نہیں ہوگا یہ ایک صورتحال دوسری صورتحال یہ ہے کہ نہیں آپ کی ساتھویں نہیں چودھویں کیا کہتے ہیں بیشی آپ کو ملنی ہیں تو آپ چودہ مہینے تک قسطیں دیں گے چودہ کا مطلب ہوگا اٹھائیسزار آپ دیں گے لیکن بارہ مہینے بعد آپ کا سال پورا ہو جائے گا مثلا تو بارہ مہینے بعد جو آپ کا سال پورا ہو گیا اس بارہ مہینے کی قسطوں یعنی چوبیس ہزار کا خمس آپ پہ ہو گیا دیو اب چاہے آپ ابھی دے دیں چاہے یہ پیسے دو مہینے بعد آئیں گے تو اس میں سے نکال کے دے دیں دونوں آپشن ہیں آپ کے پاس لیکن یہ خمس آپ پر ڈیو ہو چکا ہے درست کیونکہ یہ آپ کی بچت تھی ہاں باقی جو دو مہینے اگلے سال میں پڑے ہیں جنوری اور فروری کی جو قسطیں تھی وہ کیونکہ اگلے سال کی بچت ہے تو وہ اگلے سال کے کھاتے میں جائے گا پچھلے سال کے کھاتے میں صرف بارہ قسطوں کا آپ کو خمس دینا ہے اب پیسے آگئے آپ کے ہاتھ میں چودویں مہینے تو چوبیس ہزار کے تو خمس دیو ہے وہ تو آپ کو دینا ہی دینا ہے وہ آپ نے خمس نکال دیا باقی جو چوبیس ہزار میں سے خمس نکالنے کے بعد جو بچیں گے پلس جو دوسروں کا مال آپ کے پاس آیا اگین آپ نے کوئی خرچہ کر ڈالا اور پیسے ہو گئے آپ کے زیرو تو اب اگلے سال نہ تو ان دو کسطوں کا خمس ہوگا کیونکہ خرچ ہو گئی اور نہ ہی وہ جو پی آف کر رہے ہیں آپ اپنی بیسیاں اس کے اوپر بھی کوئی خمس نہیں ہوگا کیونکہ آپ نے اپنے جائز ایکسپینسز میں خرچ کی ہے اور یہ آپ اپنے سمجھیں لون کی ادائیگی کر رہے ہیں اس لئے اس پہ بھی کوئی خمس نہیں ہوگا یہ ہو گیا دو سنیریوز تیسر سنیریوز آپ کی بالکل آخری اکتیس دسمبر کو آپ کے ہاتھ میں اس پورے دو سال کے پیسے آنے والے ہیں تو جتنے بھی پیسے ہیں اب یہ سارے آپ کے اپنے ہی ہیں کیونکہ آخری آپ ہی ہیں تو یہ سارے آپ کے اپنے پیسے ہیں یعنی جو دوسروں کو دیئے دلائے تھے وہ بھی مل گئے اور آپ کے اپنے بھی سب تو آپ کے ہاتھ میں آگئے اب یہ آپ کے پاس صرف فرض کریں اگر آپ کا خمس کی ڈیٹ 31 دسمبر ہے تو آپ کے پاس صرف ایک مہینہ ہے اس ایک مہینے میں بارہ قسطوں کا حساب ایک مہینے بعد ہوگا پچھلی بارہ قسطوں کا حساب تو ڈیو ہو چکا تھا وہ پہلی کی طرح ہی ہوگا لہٰذا اس کا خمس آپ کو دینا پڑے گا بارہ قسطوں کا اگلی بارہ قسطیں اگر ایک مہینے میں آپ نے کوئی خرچہ کر ڈالا تو کر ڈالا ورنہ جو بچے گا تو اس کا خمس آپ کو دینا پڑے گا یہ ہو گئے تین سینریو جس میں آپ کو مختلف صورتوں میں بی سی کی خمس کے حساب کتاب بنے گا